سندن کے تاریخی تھیٹر ہال الیکزینڈرا پالس میں محفلے قوالی کے احتمام کیا گیا جس میں پاکستان سے آئے معروف قوال بھائیوں زین اور زہیب نے خوب سماوان تھا سٹرنگ، انٹرٹینمنٹ اور دنے نیوز کے اشتراخت سے ہونے والی قوالی میں ہر عمر کے افراد نے شرکت کی اور تبلے، ہارمونیم، ڈھولک کے روایتی سورو پر جھومتے رہے محفلے قوالی کا انعقاد سٹرنگ انٹرٹینمنٹ نے دنیا نیوز کے اشتراخ سے کیا تھا جس میں ہر عمر کے افراد نے شرکت کی اور تبلے، ہارمونیم، ڈھولک کی روایتی سورو پر قوال بھائیوں کو خوب داد دی زین زہیب نے اللہ اللہ خزان رحمت کی بٹ رہے ہیں، نبی ہمارا بڑا صحیح ہے کلام گایا تو ہال پر وجد تاری موسیقی 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 دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے حاضرین کا کہنا تھا کہ قوالی کا تعلق روس ہے اور انہیں ایک قوالیا سن کر دلی سکون ملتا ہے آپ کا فیورٹ سانگ انہوں نے کون سا گایا ہے سب سے پہلا اللہ ہو اچھا ہوا گی دنیا حرکتے اچھا گا پہنمال ومن پاکستان اچھا بین شکر کہ اچھا ہوا یک جمان اس کا محمد اچھا روز جو راستان جس کے بات انہوں نے کونس ساگر دھائی خان سیست کیاگر حصل ہماری بیسک سی اور ایونچلی آپ کو اپنی بیسکس کی طرف جانا پڑتا ہے باقی جتنے بھی میوزک ہیں اس میں آپ دیکھیں تو میوزک اوپر ہوتا ہے آواز نیچے ہوتی ہے یہاں پر آواز اوپر ہے میوزک نیچے ایک اچھی چیز جو میں سب سے ڈسکرس کر رہا تھا کہ اس نائس تو سی ینگ پاکستانی آرٹیسٹو کم ان پرفورم اور جو ان کی آواز ہے جو تیمپرمنٹ ہے جو پریزنٹیشن ہے ای ایسا فرمککتا ہے اواز ایک اواز ایسا فرمکتا ہے بہت فخر محسوس رہے ہیں کہ ہماری پاکستان سے ایسا زبدی zdہ ارٹیسٹو کم ہم نے ان کو دین چار بار لہول میں لائب دیکھا گئے و ہے آمازنگ اور وہ کافی انٹیمیٹ تھے دس ساتھ بھی لیس فار بر ہے اتنہ ہی مزار ہے اگر رہا ہے اپس بیرنسٹا ہے اپنیتلی ہے ای میں اپنیفیرنٹی ہے ایتنا چاہو کہ لیتفلی آپ کو لکھتا آپ کو گوز پنس کر رہے ہیں اور ہم نے لہور میں ان کو سنا آ رہا ہے اور دیار دی بیسٹ اور ایتنگ ان کو بہت زیادہ کواالی کو پرموٹ کرنا چاہیے اسپیشلی لندن میں تاکہ جتنی نیو جنریشنی ایوٹ ہے دی نو کہ کواالی is also really close to everyone's heart سپریزنگلی میرے ساتھ بھی لیوڈے تھے اپنے سکھ بھائی وہ بھی بہت انجائے کر رہے تھے اور دیاری موسیمز بھی آئے ہیں اور ماشاءاللہ ہمیشہ ہی بہت اچھا ہوتا ہے ہم لوگ انجائے کرتے ہیں سارا ارنجمنٹ بہت اچھا ہے کواالی بہت اچھی تھی پاکستانی میوزک کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کواالی کے لورز بہت ہیں یوکے میں ہمارے لندن میں سپیشلی تو اس کی پرموشن کے لیے کواالوں کے بعد رہات فتیلی خان کے بعد ایسے نیو آرٹسٹ ہمارے اٹھ رہے ہیں اور جن کا پاکستان میں بڑا نام ہے اور آج کل ہمارے لاہور اور پنجاب کی کیمیورٹی اور کراچی کی کیمیورٹی کے اندر بھی زین زوہب صاحب کا بڑا ایک اچھے طریقے سے یہ اٹھ رہے ہیں کواالیز are something that bring everyone together and I think it's a very mesmerizing mahal inside the vibe, the ambience, everything is amazing and زین and زوہب have done an amazing job and they've brought the whole community together there's a lot of people here I think these singers are very talented and I appreciate اس کیلئے جباری منہ کو شاہر لیکنہ کیا دیکھنے۔ ہم شاہر بینٹ کو شاہر بینٹ کو جنہوں نے یہ اورگنیز کیا ہے ہمیں بہت اچھا لگا ہے اور اسے ایوانٹ چاہیے ہونے چاہیے یہاں پہ کیونکہ یہ ہماری پاکستان کی موٹی کو یہاں پہ سپکتہ ہے ماشاءاللہ سب لوگ انجوئے کارے ہیں اور مطلب ہے ایک ہو کے اس طرح لگ رہا کہ پاکستانی پوری کمیوٹی ہے یہاں پہ زبادرس بہت ہی خوبصورت اور بیسیکلی ان کو تو ہم سنتے آ رہے ہیں like i've never seen kavali before and to see them it was really good special india تو آیا میرے بھی شو سے یہ تھے تہیی ایسی شو دیکھن آیا تھے تہا بہت اچھا لگیا good feel ہویا بہت سریلا گا رہے ہیں پا جی ہم تو انجائے کیا پورا اور اکیل سار کے ساتھ آئے ہیں اکیل سار نے پروگرم کیا ہم بہت اچھا کیا اچھا پروگرم کیا ہم اپنے بچوں کو جیسے آپ نے دیکھا یہاں پہ ہال میں بہت بچے بھی آئے میں چوٹے بچے تو پیرنٹس کا ان کو لانے کا مقصد ہی ہے کہ بچوں کو مارے کلچر کا پادا چلے you can say the sufi sufi thinking they are coming and youngsters آ رہے ہیں تو یہ زیادہ اچھا اور ہمیں ان لوگوں کو انکاریش کرنے لوگ ہیں سے جو کواالی سننا چاہتے ہیں کواالی پسند کرتے ہیں ہم لوگ بیسی لی ہی طرح ہیں so i'm gonna see Zain Zohaib in Birmingham لگن آج میں نے کہا i can't stay without watching them today it's like also an interest going back to your heritage where your cultural heritage has started from sort of connecting with your older family members is like a good way instead of just like talk میری مست مست دو آنکھیں وہ ایک وہ ہے اور ہم کو حوش والوں کو حوش آنے تو وہ ہے my mum bought it for me there was a song called Yaan Abhin Noor one side was Yaan Abhin Noor and one side was Mangate hai and i remember every day i used to play that pick up the radio and play against my ear my favourite singer is Nusrat Fatali khan i think it's all their favourite ڈرڈ ہے نا وہ very famous تھے تو ان کو understand کر رہے ہیں جو young person ہے تو وہ پھر ان کو سنتے ہیں لائک کرتے ہیں قدیم روایتوں صوفیہ کے تذکروں اور تاریخی کتابوں میں قواری خانکاہوں سے منصوب ہے لیکن موجودہ دور میں مغربی معاشروں میں بھی اس کو انتہائی زوخشوک سے سنا جاتا ہے سیرا خان دنیا نیوز لندن